اگر آپ کہاں جا کر گریں گے نہیں معلوم آپ کو یہ ایلیویٹر کسی منزل پر نہیں پہنچاتا اوپر لے جا کر گرا دیتا ہے آپ کو اس لیے جو ہمارے بھائی ہمارے سننے والوں میں سے اب تک کہ اس کے عادی نہیں ہیں ان کے بارے میں ان کو میں یہ نصیحت کروں گا کہ تجربہ کرنے کے لئے بھی کبھی نہیں پینا سکریں اگر نہیں پی رہنا تو یہ کی تجربہ کرنے پی کر کے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے پہلی سگریٹ ہی اصل میں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان ثابت ہوگی پہلی مرتبہ آپ نے پی لیا پہلی مرتبہ یہ اگر تجربہ کرنے کے لئے بھی ڈرکس نہیں پینا کبھی تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کیسی چیزیں نہیں میں آدمی نشے میں جانے سے بہلے اس کو لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اسمال لوں گا لیکن جب نشے کا حدی ہو جاتے تو پھر کنٹرول خود پر نہیں رہ جاتے اس لئے پہلی مرتبہ کبھی نہیں کرنا پہ اگر نہیں کیا ہے تو جن کے عادت ہے اللہ رب العمین کو محفوظ رکھے لیکن اگر نہیں کیا ہے تو پہلی مرتبہ سے بچو یہ ایسی سیڑی ہے کہ پہلے زینے پہ آپ نے قدم رکھ لیا پھر وہ آپ کو اپنے آپ اوپر پہنچا دے گی پھر آپ اوپر جا کر گرنے والے سمجھئے تو بری صحبت سے بچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری صحبت کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کوئی آدمی کسی لوہار سے دوستی کر لے لوہار سے دوستی کرے گا اس کے پاس بیٹھے گا تو یا تو بدبو آئے گی تب وہ آگ جلا رہے ہیں اس سے بدبو آ رہی ہے یا پھر یہ کہ اس کا کپلہ جل جائے گا یہی سب ہوگا اور اتفروض سے دوستی کروگے تو وہ یا تو پھایا لگا کر دے دے گا تم کان میں لگا لوگ یہ تر اور نہیں بھی دے گا تو کم سے کم خوشبو سنگو گے تو صحبتیں درست کریں ماں کو بھی یہ چاہیے اسی طرح سے باپ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے بچے کی صحبتوں پر نگاہ رکھے وہ آپ کا بچہ کالیج جا رہا ہے تو کس طرح کے لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے کس طرح سے اس کا رابطہ ہے گلی محلے میں کس طرح کے لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے یہ سب نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے بچوں کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کو نگاہ میں رکھئے کہ آپ کے بچے کس طرح کے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں کس طرح کے لڑکوں سے ان کا تعلق ہے کن کے ساتھ اس کی دوستی ہے اور بچوں کے ساتھ اتنی قربت بنا کر کے رکھئے کہ بچوں کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کے ساتھ شیئر کریں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بچہ سگریٹ پی رہا ہے کی نہیں پی رہا ہے وہ بھی آپ کے نظر میں ہونا چاہیے وقتاں فوقتاں اس کا جیب چیک کرتے رہے کہ کئی سگریٹ تو نہیں رکھا ہوا ہے اگر فجر کی ازان سے پہلے ہی سہری ختم کر کے گھر سے پہلے ہی نکل جاتا ہے اور افتاری میں بہت جلدی افتاری کر کے گھر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ سگریٹ پیتا ہے حضرت آدمی سہری میں بہت کچھ کھانے کے ساتھ سگریٹ بھی پی لیتا ہے بچوں پر نگاہ رکھئے بچے جو ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لئے امانت ہیں ان کے اوپر نگاہ رکھئے اسی طرح سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے نشے کی کہ آدمی دپریشن کا علاج سمجھتا ہے آدمی کو لگتا ہے میں ٹینشن میں ہوں سگریٹ پی لوں گا میرا ٹینشن دور ہو جاتا ہے ٹینشن میں ہوں شراب پی لوں گا میرا ٹینشن دور ہو جائے گا حالانکہ شراب اور سگریٹ وغیرہ چیزیں یہ خود دپریشن بڑھانے والی چیزیں ان سے دپریشن کا علاج نہیں ہوتا وقتی طور پر آدمی مسائل کو بھول جاتا ہے لیکن یہ مسائل کا علاج نہیں ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے تو یہ کوئی دپریشن کا علاج نہیں ہے دپریشن کا علاج کیا ہے دپریشن کا علاج ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو آپ کے دل میں ایمان ہو کہ اللہ میری مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے یہ دپریشن کا مسائل کا فکر کا علاج یہ ہے دپریشن کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ سگریٹ پینے لگیں سگریٹ پینے سے کونسا آپ کو مسئلہ حال ہونے والا ہے آپ کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو سگریٹ پینے سے مسئلہ آل ہو جائے گا آپ کا کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا تو سگریٹ پینے سے مسئلہ آل نہیں ہونے والے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ دپریشن کا علاج شراب میں ہے نشے مل گئی دپریشن کی وجہ ہوتی ہے آپ سائنٹیفک ڈاکٹر سے ملیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سگریٹ آدمی کو بہت جذباتی بناتے اس کو دپریشن میں لے کر کے جاتا ہے اور اس کو دپریشن کا مریض بنا دیتا ہے اسی طرح سے نشے کی بہت بڑی وجہ میڈیا ہے ہمارا میڈیا جو ہے وہ نشے کو پروموٹ کرتا ہے آپ لاکھ بولیں سگریٹ جو ہے وہ کینسر کا سبب بنتی ہے لیکن ہمارا میڈیا تو سگریٹ کو ایک باوقر آدمی کے کردار پر چار چان لگانے والا بنا کر کے پیش کرتا ہے فلم میں وہ ہیرو دکھائیں گے اور ہیرو جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے ہیرو جب فلموں میں دکھائے جاتا ہے تو ایک طرح سے ایک ایسا کیریکٹر ہوتا ہے کہ آدمی جس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے اب اس کی شان اور شوقت میں اضافے کیلئے آپ اس کو سگریٹ پیتا ہوا دکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی کہ آپ سگریٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں گرچہ نیچے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے سموکنگ کلز چھوٹا سا لکھا ہوا ہے لیکن آپ دکھائیے رہے کہ ہیرو ہے سگریٹ پی رہے تو آپ کیا کر رہے ہیں سگریٹ پینے والے انہوں نے بہت شدت کے ساتھ فلموں میں با غیرہ انویسمنٹ کیا ہے سگریٹ کو پروموٹ کرنے کے لئے بڑے بڑے ہیروز کے ذریعے سے سگریٹ کو اور شراب کو پروموٹ کیا گیا اس کا پروموشن کیا گیا ہے ورنہ آپ سوچیں سگریٹ کونسی چیز ہے جس سے بندے کا وقار بلند ہوتا ہے لیکن میڈیا کا اثر ایسا ہے کہ آج بھی آدمی سگریٹ پیٹے پی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا با کام کرنا ہوں سگریٹ کیسے وہ تو گوبر کی طرح سے ہے گوبر سے بھی بتر ہے شاید گوبر بھی کھائے آدمی تو اتنا اس کو نقصان نہ ہو جتنا سگریٹ کا نقصان ہے لیکن میڈیا کیا کرتا ہے میڈیا مائنسیٹ کرتا ہے آپ کا مائنسیٹ کر دیا ایک جگہ پر آپ میڈیا کی طرح سے سوچتے تو میڈیا کی طاقت عوام کے دیماغ پر میڈیا کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے نا اس لئے آپ دیکھئے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا جگہ پر جو ہے کیا تھمسپ پینے والے کے بارے میں آج کچھ توفانی کرتے ہیں تھمسپ میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے آپ کو توفانی کرنے کی طاقت بھا جائے تھمسپ اس طرح کی کوئی انرجی ڈرینک رہی ہے تھمسپ پینے سے زیادہ طاقت آپ کو دودھ پینے میں ملے گی لیکن تھمسپ کو اس کو پروموٹ کیسے کیا میڈیا نے آج کچھ توفانی کرتے ہیں تو آدمی تھمسپ پیتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ کوئی طاقت آگئی توفانی کرنے کی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے ہاں مینٹوس کھانے سے کوئی دیماغ کی بطی نہیں جلتی ہے لیکن میڈیا نے پروموٹ ایسی کیا ہے ہاں مینٹوس جو ہے دیماغ کی بطی جلائے یہ پروموشن میڈیا کیا یہ آدمی کی دیماغ پر بہت اثر کرتا ہے کیونکہ سگریٹ شراب ان کو پروموٹ یوں کیا گیا ہے شراب کا تو معاملہ یہ کیونکہ سدو سے اس کا پروموشن ہے ہمارے اردو عدب میں بھی میں ساکی خمار میں خانہ یہ ساری چیزیں ایسی جو ہمارے اردو عدب کا ایسا حصہ ہے کہ آدمی دین کی بھی بات کرتا ہے تو بھی شراب ساکی میں خانہ یہ ساری استعمالی کرتا ہے تو یہ ساری نشی کی چیزوں کو ایسا پروموٹ کیا گیا ہے کہ ہمارا مائنسٹ بن گیا ہے ایک نوجوان لڑکا اس کو یہ لگتا ہے کہ سگریٹ پینا وہ کوئی بہت شان کی علامت ملہب وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہاتھ میں ایک رنگن پینا ہوا ہے یا جو ہے کڑا پینا ہوا ہے اور جنس پینا ہوا ہے ٹائڈ اور ایک ٹیشٹ پینا ہوا ہے بال جھاڑے ہوئے خوبصورتی کے ساتھ داری چھلی ہوئی ہے اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر کہ سگریٹ یوں پیرا ہے جیسے کسی فلم کا ہیرو یہ تصور کا سا ہے یہ میڈیا نے ایک مائنسیٹ بنا دیا ہے لوگوں کا اس مائنسیٹ سے باہر نکلیے میڈیا کیا کرتا ہے وہ ایک تلسم بناتا ہے سہر کا اور اس تلسم میں سہر کے اس تلسم میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اس میڈیا کے تلسم سے آپ اپنے آپ کو باہر نکالیے اسی طرح سے سگریٹ جو ہے نشے کے عام ہونے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ گھر کا ماہول ہے مطلب یہ کی گیسلے میں کئی بار کہتا ہوں باپ جو ہے وہ باپ سب سے پہلے بچے کو سگریٹ پینا سکھاتا ہے اب ایک بچے کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل جس کو وہ فالو کرتا ہے اس کا باپ ہے آدمی جب آنکھ ہی کھلتا ہے تو سب سے بڑا جو اس کی نظر میں ہوتے ہیں اس کے والد ہوتے ہیں وہ اپنے والد کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اپنے گھر کے ماہول اور طریقوں کے مطابق ڈھلتا ہے جن گھروں میں تلاوت کا معمول ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ بچہ ابھی ایک سال کا دو سال کا بھی ہے تو وہ کوئی بھی کاغذ پاتا ہے تو ہیل کر کے پڑھنے لگتا ہے کیوں کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے وہ گھر میں اگر نماز پڑھنے کا ماہول ہے تو بچہ ابھی ایک سال کا ہے دیر سال کا ہے لیکن وہ بھی الٹے سیدھے سجدے کرتا ہے ہاتھ بان لیتا ہے رفو لدین کرتا ہے اللہ وہ بر بولتا ہے کیوں کیونکہ اس نے گھر میں یہی ماہول دیکھا ہے تو باپ جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا بچوں کا آئیڈیال ہوتا ہے اب آپ گھر میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں پیے جا رہے ہیں اور آپ اپنے بچے سے نہیں جاتیں گے وہ سگریٹ پیے لیکن آپ پریکٹیکلی تو اس کو سکھا رہے گی پینے میں کوئی نہیں کیونکہ میں بھی پیتا ہوں بلکہ بچے سے مانگاتے بچے سے یہ آدمی پیسہ نکال کر کے جب سے دیتا ہے بچے کو دیتا ہے کہ جاؤ ایک پیکٹ سگریٹ لے کر کے آؤ تو بچے سے آپ سگریٹ مانگا رہے ہیں بچے کے سامنے آپ سگریٹ پی رہے ہیں پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بچہ سگریٹ نہیں پی کے سے مونگین ہے اس نے تو زندگی بار آپ کو کرتا ہوا دیکھا ہے آپ اس کے سب سے بڑے آئیڈیال ہیں جو آپ کریں گے ویگو کو جو بھی کرے گا ہم نے دیاتوں میں دیکھا چھوٹے بچوں کو کی کہیں سلگی بھی سگریٹ اٹھا کر کے پینا شروع کر دیتے ہیں بہت سارے گھر میں ماں باپ کو دیکھا ہے کہ اسٹرے میں سگریٹ رکھی ہوئی ہے باپ نے آدھا پی کر کے اسٹرے میں چھوڑ دی ہے تو بچہ اٹھا کر کے پینا شروع کر دیتا ہے وہ آپ کو جو کرتا ہوا دیکھے گا وہ کرے گا آپ سگریٹ پیتے ہیں پہلے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا چھوڑ نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم بچوں کے سامنے مت پیچیں کوئی گناہ اگر آپ بچوں کے سامنے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ بچے کو اس گناہ کرنے کی تربیت دیکھ رہے ہیں بچے آپ کی زبان سے زیادہ آپ کی کردار سے سیکھتے ہیں آپ کی عمل سے سیکھتے ہیں اور آپ اپنے عمل سے بچے کو سگریٹ پینا سکھا رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ سگریٹ نہ پیئے تو پہلے آپ سگریٹ پینا چھوڑیے آپ پہلے اس سے پرہیز کریے گھر کا ماحول ایسا بنائیے اسی طرح ہمارے یہاں پر نشے کے عام ہونے کی بہت بڑی وجہ کرپشن ہے جو سیاست میں کرپشن ہے ہم جانتے ہیں کہ حکومتوں کو اندرڈر ٹیبل بہت زیادہ پیسہ رشوت کے نام پر الگ الگ کمپنیوں سے ملتا ہے شراب کی جو کمپنیاں ہیں وہ ٹیبل کے نیچے سے اچھا خاصہ پیسہ ہر قسم کے سیاستدانوں کو فرام کرتے ہیں ان کا لیسنس باقی رہنے کے لئے سگریٹ کی کمپنیاں وہ ان کے باقیدہ اس طرح کے تینگ ٹینگر ہوتے ہیں جن کے تعلقات الگ الگ حکومتوں کے عہدے داروں سے ہوتے ہیں اور اچھا خاصہ پیسہ وہ پروموشن پر تو سرف کرتے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی سرف کرتے ہیں اور حکومت بھی ٹیکس پہ ٹیکس لگا کر کہ اچھا خاصہ پیسہ کماتی ہے چھوٹی سی سگریٹ کا دس روپیہ پندرہ روپیہ آٹھ روپیہ جو قیمت رکھی جاتی ہے اس کی بنوائی میں چار پیسے آٹھ پیسے بھی نہیں لگتے ہیں لیکن یہ جو بارہ بارہ روپیہ دس دس روپیہ قیمت رکھتی کیا ہوتی یہ حکومت ٹیکس لگا کر کے لوگوں کو آگ میں جھوک رہی ہے اور اس کے بعد فروخت بھی کر رہی ہے سگریٹ اور اپنا پیسہ بھی کماری ہے ہمارے ہاں نشے کی بھی معاملے میں یہ بات ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ نشے کے کاروبار میں بڑی سطح پر سیاست دانی ملویس ہوتے ہیں اگر حکومت کی بشنریز پولیس کی جو پولیس کا جو محکمہ ہے سیاست دان اگر چالے تو اس سماج اور معاشرے کو ڈرگس کی لگت سے بہت آسانی سے پاک کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنا منافع بخش کاروبار ہے کہ بہت سارے سیاست دان خود اس میں ملویس ہوتے ہیں نشے کے کاروبار میں ڈرگس کے کاروبار میں آپ جانتے ہیں دنیا کے سیکنڈ نمبر کی انڈیسٹری ہے ڈرگس کا کاروبار نشے کا جو کاروبار ہے دنیا کی دوسری نمبر کی انڈیسٹری ہے پہلے نمبر کی انڈیسٹری ہے اسلوہ کی انڈیسٹری دوسری نمبر پر ہے نشے کی انڈیسٹری شراب تماکو اس طرح کی چیزیں تو یہ کرپشن اور ہم خاص طور پر مسلم محلو اور علاقوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں حکومتی سطح پر ایک خاموش چھوٹ ہوتی ہے کہ ان کو کرنے دو ان کے بچے اگر تباہ ہو رہے تو ان کو تباہ ہونے دو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کافر علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پر حکومت کے جو علاقے ہوتے ہیں جو پولیس کی مشنری ہے یا جو سیاستدان لوگ ہیں وہ کافر علاقوں میں نشے کے معاملے میں بہت سخت ہوتے ہیں لیکن مسلم علاقوں میں نشہ خروع کرنے والوں کو پولیس والوں کی طرف سے سیاستدانوں کی طرف سے ایک طرح کی چھوٹ ہوتی ہے چھوٹ دیئے ہوتے ہیں کہ اگر زائے ہو رہے تو ان کو زائے ہونے دیا جائے یہ ہمارے خلاف کافر حکومتوں کی سازش اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم علاقوں میں جتا نشہ عام ہے کافر علاقوں میں یہ ڈرکس وغیرہ کہ نشہ اتنے عام نہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے بھی چھوٹ ملئے کہ اگر یہ خراب ہونے ہیں اپنے آپ کو تو ان کو خراب ہونے دو یہ ہلاک ہونے دو ان کو ہلاک ہونے دو اس لئے ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اپنے علاقوں کو ہم ڈرکس جیسی گندگیوں سے پاک کریں تو کرپشن ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے محلوں اور علاقوں میں کیا ہوتا ہے عام طور پر احسانی کی جو بڑی بڑی مشنریز ہوتی ہیں پولیس والے یا جو ہے سیاست دان ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کاروبار کہاں سے ہو رہا ہے لیکن یہ سب لوگ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی مشلیوں پر کا شکار کرتے ہیں چھوٹا سا آدمی کو ڈرکس بیچنے میں پکڑا گیا اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور بڑے بڑے جو عہدے پر جو پورا کاروبار سمالے ہوئے ہیں ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا جانبوچ کر کے چھوٹی چھوٹی لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے ان کے بارے میں بھی ہم یہ جانتے ہیں بہت سارے معاملات میں نے دیکھے ہیں کہ ڈرکس فروغ کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اس کے بعد پولیس والوں کو کچھ رشوت کھلا دیا اور کہا کہ ہم تمہارا جو ہے ڈرکس کا مقدار کم کر دیں گے اور یہ بولیں گے کہ یہ ڈرکس پیتے ہوئے پکڑا گیا اور کیونکہ ڈرکس پینے والوں کی سزا ڈرکس بیچنے والوں سے بہت کم ہے تو وہ کیس ہلکا کر کے پھر اس کے بعد دو چار چھے مہینے کے بعد آزاد کر دیتے ہیں بیل پر پھر کیس چلتا ہے کیس چلتے جلدے ختم ہو جاتا ہے کیس کا ہمارے یہاں پر کیا معامل ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں تو یہ کرپشن بھی بہت بڑی وجہ ہے ہمارے یہاں پر ڈرکس کے عامل اسی طرح سے فارغ البالی کسی کو کچھ کام نہیں ہے نوجوان ہیں ڈراب آٹ ہو گیا ہے اسکول میں پڑھنی رہا ہے چھوڑ دیا اس نے کام نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے تو غلط صحبتوں میں پڑھتا ہے غلط صحبتوں میں پڑھتا ہے تو نشے کا عادی ہو جاتا ہے فری رہنا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لئے فری ہے گربی کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں میں نے ممبرہ میں عام دور پر دیکھا ہے ممبرہ میں ڈرکس بہت عام ہے ایک دو سال میں ممبرہ میں رہا ہوں وہاں میں نے دیکھا کہ ڈرکس بہت عام ہے اور جو میں نے تجزیہ کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے تو یہ بات پتہ چلی کہ ممبرہ کی بہت بڑی آبادی وہ ہے جو یہاں بھنڈی بزار سے یا ممبرہ کی الگ الگ علاقوں سے اپنا گھر بیج کر کے ممبرہ گئے انہوں نے چار آٹھ فلیٹ لے لیے گھر میں کوئی کام نہیں ہے فلیٹ کی قرائے آ رہے ہیں نوجوان آزاد ہیں گاڑی لی ہوئی ہے کچھ کام نہیں کرنا کیونکہ قرائے آ رہے ہیں کوئی فکر نہیں ہے جب فکر نہیں ہے تو بندہ آیاشی کرنے کی سوچتا ہے آیاشی کرنے کے لئے سوچتا ہے تو اس زمانے میں آیاشی کی یہی سارے معاملات اس کو فرام ہوتے ہیں شراب پیتا ہے سگریٹ پی رہا ہے ڈرگز پی رہا ہے اس لئے ان علاقوں میں میں نے دیکھا کیونکہ گھر والوں کی طرف سے کوئی نوجوان پر ذمہ داری پڑھائی تو کڑھا ہے پڑھائی آدمی تصویر کے بعد دروپ آؤٹ ہو گیا اور کچھ کمانے کی فکر نہیں کیونکہ چار چار پانچ پانچ گھر ہے اور کڑائے آ رہے ہیں ماں باپ نے گاڑی دیلا دیوی ہے بندہ گھوم رہا ہے آیاشی سے کوئی فکر نہیں کوئی کام کرنے کی اور اس بے فکری میں پھر وہ غلط صحبتوں میں پڑھتا ہے غلط صحبتوں میں پڑھتا ہے پھر وہ شراب بھی پیتا ہے ڈرگز بھی پیتا ہے زندگی اپنی تباہ کر رہے ہیں اس لئے اپنے بچوں کو آپ کتنے بھی پیسے والے اوپر اپنے بچوں کو مناسب مصروفیت میں لگا کر کے رکھیں اس کو بوجھ اس کے اوپر ڈال کے رکھیں کام کرنے کا بچوں کو بوجھ سے آزاد کر دینا ان کو بگاڑ بھی بننے سبب ہے بوجھ جب ہوتا ہے کسی چیز کا تو وہ بندے کو ذمہ دار بناتا ہے اور جب ذمہ داری آتی تو ہم دیکھتے ہیں کی سات سال کے آٹھ سال کے بچے کیونکہ ذمہ داری ہے تو اسکول سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں اس کے بعد کہیں پہ جا کے کم باؤنڈری کر رہے ہیں جہاں وہاں ہوتلوں میں جا کر گلاس دھوتے ہیں کیونکہ گھر سر پہ ذمہ داری ہے تو جب ذمہ داری آتی تو بندہ سنجیدہ بن جاتا ہے جب سنجیدہ بن جاتا ہے تو اپنے آپ کو اس طرح کی اس طرح کی بنائیوں سے بچا کر کے رکھتا ہے جب سنجیدگی ختم ہوتی ہے تو یہ سارے مسائل ہمارے سماج اور معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں نشے کا علاج کتنا وقت ہے میرے پاس پانچ دس منٹ بول سکتا ہوں میں ختم ہوں علاج کیا ہے نشے کا نشے کے سب سے پہلے علاج تو دینداری جو میں نے بتایا آپ کو دین آ جائے گا تو انشاءاللہ ساری چیزیں اپنے آپ میں صحیح ہو جائیں گی دوسرا علاج یہ ہے کہ اپنے اجتماعی نظام کو مضبوط کریں استماعی نظام کو مضبوط کرنے کے مطلب یہ جو نشے کا معاملہ ہے یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں اس سطح پر چلا گیا کہ ایک آدمی اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ہر آدمی کو اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے آپ ایک محلے کے اندر رہ رہیں اس محلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شرابی آدمی روزانہ آ کر کے اس اپنی بی بی کی پٹائی کرتا ہے سارا محلہ اس کی گھالی سنتا ہے اس کو پیٹتا ہوا دیکھتا ہے لیکن کوئی مرد کا بچہ نہیں ہوتا ہے جو گھر سے باہر نکل کر کہ اس کا ہاتھ روگی کہ تم ظلم کر رہے ہو مت کرو اصل یہ ہے کہ ہمارے سماج میں اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ پورے سماج کا پرابلم آج وہ ایک بچہ نشے کا عادی ہے ایک آدمی نشے کا عادی ہے کل اس سے دوسرے ہوں گے تسریوں کے اس لئے پورے سماج کو نشے کی خلاف کھڑا ہوں ایک بندہ جو شراب کے نشے میں آگر کہ اپنی بیوی کی پٹائی کرتا ہے وہ صرف اپنی بیوی کا مجرم نہیں پورے سماج کا مجرم ہے پورے محلے کو کھڑا ہوں نشے اس کے خلاف اور اس کا ہاتھ رکنا چاہیے کہ تم اپنی بیوی کو پٹ رہے نشے کا نشہ کر کے تو تم یہ تمہاری بیوی ہے لیکن یہ ہمارے محلے میں رہتی ہے اور یہ تمہاری حرکت ہمارے محلے میں نہیں چلنے والی ہمارا مزاج کیا بن گیا ہم اپنا جو ہے گھر کا دروازہ بن کر کے گھر کے باہر جو برائی ہیں اور جس کو بھول جاتے ہیں سارے محلے کے لوگ کھڑے اس کے خلاف پورے محلے پورا محلے پورا علاقہ اس کے خلاف کھڑا تم شراب پکڑ کے اپنی بیوی کو مار رہے ہو تم سماج کے مجرم ہو ہر آدمی تمہارا ہاتھ رکے گا تم کو مارا جائے گا اور تم اپنی بیوی کو مار ہو یہ مزاج آپ بنائیے تو دیکھیں کیسے اصلاح ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں میرا گھر تو سیف ہے میرے بچے سیف ہیں میں کمارا ہوں کھا رہا ہوں آزاد ہوں تو میں اپنے گھر کی کڑی بن کر کے اپنے گھر میں اپنے آپ کو معمون سمجھتا ہوں باہر جو فساد مچ رہا ہے اس سے مجھ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن کوئی معاشرہ جب اس میں اس طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں تو جب وہ پھیلتی ہیں تو صرف دو چار گھر اس کی لپیٹ میں نہیں آتے پورا کا پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے جب معاشرے لپیٹ میں آتا ہے تو آپ کا گھر بھی لپیٹ میں آتا ہے ایک اگر کسی کا لڑکا ہے وہ ڈرگز کھا رہا ہے ڈرگز کا استعمال کر رہا ہے تو وہ اکیلے اس کا بیٹا نہیں اس کا مسئلہ صرف اس کا مسئلہ نہیں یہ پورے سماج کا مسئلہ ہے اس کو ریہیبلیٹ کرنا اپنے علاقوں پہ نظر رکھنا کہ یہ ڈرگز کے کاروبار کہاں ہو رہے ہیں کون لوگ کر رہے ہیں ان پر قانونی کاروائی ان کے خلاف کرنا اس طرح کی کمیٹیاں ہونی چاہیے کہ ہمارے علاقے میں مسلم علاقہ ہے یہاں کی مسلمان رہنے والے لوگ ہیں ہمارے علاقے میں اگر کسی بندے کے بارے معلوم ہے یہ ڈرگز کا کاروبار کرتا ہے کمیٹیوں سارے مسلمانوں کی جو اس کے خلاف قانونی کاروائی کریں اور آخر تک اس قانونی کاروائی کو لے کر کے جائے عام دور پر یہ ہوتا ہے کہ ڈرگز بیچنے کے معاملات میں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں کیونکہ ان کے خلاف کوئی بہت طاقتور سپورٹ نہیں ہوتا ہے ان کے مخالفت کرنے والا کوئی اپوزیشن نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ پیسے سا کھلا کر کہ آزاد ہو جاتے ہیں جب تک پورا سماج متحد ہو کر کہ اس کے خلاف کام نہیں کرے گا تب تک کہ وہ جو ہے آزاد نہیں ہونے والا ہمارا سماج اور معاشرہ نصے سے آزاد نہیں ہونے والا اسی طرح گھر کا ماحول درست کریں گھر کا ماحول درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نشہ شڑانے میں بیویوں کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے بلکہ میں نے کئی بار میں بول چکا ہوں کہ جو بیویاں ماباب چھلا دیتی ہیں شوار سے وہ شگریٹ کی نہیں چھلا سکتی ہیں بیویاں جب چاہ لیتی ہیں تو ماباب چھلا دیتی ہیں شوار سے ماباب چھوڑ کر کے بندہ چلا جاتا ہے بیوی کی وجہ سے بیوی کی زید ہے کہ نہیں تمہارے امام بھگے ساتھ نہیں رہوں گی تو ماباب کو چھوڑ دیتا ہے تو جو بیویاں ماباب چھوڑا سکتی ہیں وہ شگریٹ پان تماگ کی نہیں چھوڑا سکتی ہیں بیویاں اگر چاہ لیں تو بہت آسانی کے ساتھ اہد کر لیں کہ میرے شورت سے مجھ کو سگریٹ چھوڑانا ہے یا تماغ کو چھوڑانا ہے تو وہ آسانی سے چھوڑا سکتی ہے آدمی گرچہ عورتوں کو ناکسات اللہ لکا گیا ہے لیکن حدیث میں ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اچھے اچھے وہ دماغ پھیر دیتی ہے عورت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اچھے اچھے دماغ اور ذہین لوگوں کا چکر دینے میں ماہر ہوتی ہیں ذہین سے ذہین آدمی ان کے چکر میں آ جاتا ہے تو اس لئے عورت اگر چاہ لیں بچے اگر چاہ لیں گے میرے اببہ ناشانی کریں بلہ بگر کوئی بچہ ہوشیار ہو تو وہ یہ تیہ کر لیں کہ اگر اببہ میرے شگریٹ یا تماغ کو مگائیں گے تو میں لاکر کے نہیں دوں گا تیہ کر لیں آپ تو گھر کا ماہول اچھا بنائیں یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے سیاست میں صاف سترے لوگوں کو لے کر کے آئیں اگر علاقے میں جو نیتہ ہے جو کرپشن سے پاک ہے ایسے لوگوں کو چنیں جو آپ کے سماعی اور معاشرے کے خیرخواں ہیں کارپوریٹ سے لے کر کے ایم ایلے اور ایم پی تک کے اچھے لوگوں کا انتخاب کریں جن سے آپ کو یہ امید ہو کہ ہمارے معاشرے کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان برائیوں سے ہمارے معاشرے کو بچا سکتا ہے بلکہ جس طرح سے ہم اپنے مطالبات الیکشن میں رکھتے ہیں نیتاؤں کے سامنے کہ ہمارے علاقے میں گلی بننی چاہیے ہماری سڑکے کو شادہ ہونی چاہیے شٹریٹ لائٹ لگنی چاہیے پانی برابر آنا چاہیے اسی طرح یہ بھی مطالبہ رکھیں لوگوں کے سامنے یہ بھی مطالبہ رکھیں کہ ہمارے علاقے میں نشے کا کاروبار بہت عام ہے آپ کو ہم الیکشن میں ووٹ دیں گے کارپوریٹر اپنا بنائیں گے لیکن کس صورت میں کہ آپ ہم سے اہد کریں کہ ہمارے علاقے کو اس بڑائی سے اور یہ گندگیاں بیچنے والوں سے آپ پاک کریں گے صاف سترے لوگوں کو چنیں اسی طرح بچوں کے دل میں بچپن سے نشے کی نفرت ڈالیں آپ سگریٹ کی نفرت ڈالیں شراب کی نفرت ڈالیں بچپن سے یہ چیز ان کے ذہن میں ڈال دیں کیونکہ بچپنا جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے بچپن میں اگر کسی چیز کی نفرت دل میں پیدا ہوگی تو وہ جوانی تک کے رہ دی ہے بچپن سے بچوں کو سمجھا دیں یہ سگریٹ پان تماہو یہ سب بری چیزیں ہیں بچپن سے آپ اگر تربیت کریں گے تو آخر تک کہ انشاءاللہ اس کا اثر رہے گا خود نشاہ آپ اگر کرتے ہیں تو وہ کیسے آپ چھوڑ سکتے ہیں پہلی بات کی خود اعتماد ہی ہو نہیں چاہی اگر آپ سگریٹ کے عادی ہیں عام دور پر نشاہ نہیں چھوڑ پانے کی بہت بڑے وجہ یہ ہوتی کہ آدمی کوشش کرنے سے پہلے ہار مان لیتا ہے وہ پہلے ہی اعتماد کر لیتا ہے رب العالمین کے راستے میں قربان کر دی ہم سگریٹ کیوں نہیں قربان کر سکتے ہیں اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہم سگریٹ نہیں قربان بات کر دیں بڑی بڑی جہاد کرنے کی بات کر دیں ہجرت کرنے کی بات کر دیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاد کی بات کر رہے ہیں ہجرت کی بات کر رہے ہیں اسلام حکومت کی بات کر رہے ہیں باتیں اتنی بڑی بڑی ہیں اور ایک سگریٹ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں چھٹی ان سے ایک سگریٹ نہیں قربان کر سکتے دس دس وقت علاقے قربان کر رہے ہیں اور ایک تماغوں نہیں قربان کر سکتے ہیں علاقے راستے اعتماد پیدا کریں اصل میں آپ لڑنے سے پہلے ہار جاتے ہیں اپنے دشمن سے اس سے کم سکم لڑیے اعتماد اپنے اندر پیدا کریں اللہ کا خوف پیدا کریں نمازیں پڑھنا شروع کریں اور ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے نشاہ چھوڑنے کا کہ آپ ایک وقت متین کر لیں مثلا آپ مان لیجئے نشاہ کرتے ہیں آپ ایک وقت تیہ کر لیں کہ چلیے اس جمعہ سے میں چھوڑ رہا ہوں اس جمعہ سے جمعہ رات کی رات سے جب جمعہ کا دین شروع ہوگا اس کے بعد سے میں سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگا ہوں آپ پہلے ایک دین تیہ کر لیں ریپورٹ میں جو سروید ہوتے ہیں نشاہ چھوڑنے والے جو اپنے تجربات بیان کرتے ہیں ان کے تجربات میں یہ بات آئی کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے دن تیہ کر لیا کہ میں فلا دن سے سگریٹ چھوڑنا آدمی سوچ رہا ہاں چھوڑوں گا ایک دن چھوڑ دوں گا ایک دن تیہ کر لیا اگر آج چھوڑ سکتے تو آج مسجد میں بیٹھے ہیں عید کر لیں کہ آج سے میں سگریٹ نہیں پیوں گا ابھی دل میں عید کر لیں کہ آج سے سگریٹ انشاءاللہ نہیں پیوں گا وقت تیہ کرنے ابھی یہ نہیں ٹھیک ہے یہ جمعہ سے میں تیہ کرتا ہوں کہ آج سے پھر یہ جمعہ سے میں سگریٹ پینا چھوڑ دونا جب وقت تیہ کر لیتے ہیں آپ اور اپنے آپ اس معاہدے کی خود کو پابند رکھتے ہیں تو چھوڑنا بہت زیادہ سگریٹ چھوڑنا یا نشے کی چیزیں چھوڑنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر آپ جو ہے سگریٹ کے عادی ہیں تو یہ کریں کہ اگر نہیں چھوڑ پا رہے کبھی تو یہ کریں کہ جو بھی سامان سگریٹ کا وہ گھر سے باہر نکال کے جیب سے نکال کر کے فک دیں لیٹر رکھا ہے وہ نکال کر کے فک دیں سگریٹ رکھا ہے نکال کر کے فک دیں گھر سے اسٹری نکال کر کے فک دیں ایسی چیزیں جو آپ کے استعمال میں آتی ہیں وہ نکال کر کے آپ فک دیں جیب میں بچوں کو اس بات کا راگیت کر دیں کہ میں اگر سگریٹ مانگا تو مشکل آ کر کے نہیں دینا بیوی کو اس بات کی راگیت کر دیں میں سگریٹ اٹھانے بھولو تو نہیں دینا اٹھا کر کے اس طرح کی چیزوں سے بندہ جب اعتماد اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی نشے سے بچ سکتا ہے اصل میں یہی جہاد ہے اللہ نے فرمایا المجاہد و منجاہد نفسہ مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے جہاد کرنے تو یہ اپنے آپ سے لڑنا ہے آپ کو یہ آپ کے اندر کا دشمن ہے جو آپ کو اللہ کی نافرمانی پر اُبار رہا ہے اس کو ہرانا ہے المہاجر و منحاجرہ مانہ اللہ ہوا اللہ نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا بھئی صحابہ نے اپنا گھر اپنی جائدات اپنے بیوی بچے سب اللہ کے لئے چھوڑ دیئے ہجرت کر کے چلے گئے آپ کو گجبی نہیں چھوڑنا ہے سگریٹ پاند دماغوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں آپ اللہ کے لئے یہ کیسی اللہ سے محبت ہے اللہ کی ناپسندیزہ چیزیں نہیں چھوڑوا پا رہی ہیں آپ سے اللہ ہم سب کی حفاظت کریں اور ہمارے سماجر معاشرے کو ہر طرح کی خواستوں سے برائیوں سے ناپاکیوں سے محفوظ رکھیں میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کوئی خطابت والا موضوع نہیں ہے یہ ایک طرح سے گفتگو آپ لوگوں سے کرنی تھی کچھ اپنے تجربات اور مشورے آپ کے سامنے رکھنے تھے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان تجربات سے اور مشوروں سے اور نصیحتوں سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا اللہ رب العالمین ہم جو نوجوان اب تک اس قسم کی برائیوں سے محفوظ ہیں اللہ رب العالمین ان کو آئندہ بھی محفوظ رکھیں اور جو ان برائیوں کے شکار ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین وہ صبر اور استقامت ان کو عطا فرمائیں جو ان کو ان برائیوں سے الگ کر سکتی ہوں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ لِسَارِ مِسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوا بِنِ اللَّهُ الرَّحِيمِ وَآخِرُوا دَعْوَانَ الْحَمِلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ وَاسْتَغْفِرُوا بِنِ اللَّهُ الرَّحِيمِ